نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلاس ہم اسلامیات کا پیج نمبر 32 آج پڑھیں گے لیکچر نمبر 13 ہمارا اور ہم ٹاپک پڑھیں گے عدل و احسان یہ دو لفظ آپ کو نظر آ رہے ہیں عدل اور احسان ہم دونوں کے الگ لگ معنی بھی دیکھیں گے اور قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہ رہے ہیں نا کہ عدل اور احسان جو ہے ہمیں کیسے سمجھائے جا رہے ہیں اور اس کے جواب میں ہم نے کس طرح اس پر عمل کرنا ہے سب سے پہلے ہم عدل کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں تو عدل عربی زبان میں کہتے ہیں کسی بوجھ کو دو برابرسوں میں اس طرح بانٹ دینا کہ ان دونوں میں ذرا بھی کمی بیشی نہ رہے یعنی دو برابرے سے جب ہم شریعت میں دیکھتے ہیں تو عدل سے مراد ہے جو شخص کسی کے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اتنی برائی کیجئے اور ہر کام مناسب وقت پر کرنا بھی عدل کی ایک صورت ہے ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پر رکھنا بھی عدل ہے کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی آپ نے اتنی جواب میں نیکی کی وہ بھی عدل ہے تو اس کے علاوے ایک اور لفظ بھی ہے عدل کی زد یعنی اس کا اولیٹ ظلم یہ جتنی ہم نے چیزیں پڑھیں اگر اسی کو دیکھ لیں تو ظلم ہمیں سمجھا جائے گا بوجھ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا ہے تو دو برابر حصوں میں تقسیم نہ کیا جائے اپنا حصہ بڑھا لیا جائے تو یہ ظلم ہے ٹھیک ہے جی کسی کے ساتھ برائی جو ہے کوئی شخص کرتا ہے تو جواب میں اتنی برائی کرنے کی بجائے بہت زیادہ اس کے مار پیٹ کرنا اور بہت زیادہ اس کے ساتھ دشمنی رکھنا ظلم ہے کسی کام کو مناسبت پر نہ کرنا ظلم ہے ہر چیز کو موظوم و کام پر رکھنا تو عدل ہے لیکن اس کو موظوم و کام پر نہ رکھنا ظلم ہے ٹھیک ہے آپ سمجھ آگئی نا عدل کی ہی جو چیزیں ہیں اسی کو زیادتی میں دال دیا جائے اس کا علٹ جو ہوگا وہ ظلم ہے دوسرا ہمارا لفظ ہے احسان احسان کا مفہوم جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عدل تو یہ ہے نا دو برابر حصہ میں باند دینا ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا عدل لیکن یہ ہے کہ جب ہم دو حصے پہلے ظلم ہم نے یہ کہا کہ اپنا حصہ بڑھا دیا جائے لیکن احسان یہ ہے کہ دوسرے کا حصہ بڑھا دیا جائے ٹھیک ہے پھر دوسری چیز ہم نے پڑھی اسی سے ہم اس چیز کو احسان کو ہم سمجھ لیں گے نا کہ جو شخص کسی کے ساتھ برائی کرے تو ظلم تو یہ ہے نا زیادہ برائی کرے لیکن احسان یہ ہے کہ اسے معاف کر دیں ٹھیک ہے پھر اسی طرح سے اگر کسی نے آپ کے ساتھ نیکی گیا ہے تو اس کے بدلے میں زیادہ نیکی پھر احسان یہ بھی ہے کہ جیسے یہاں ہے نا عدل کہ کسی چیز کو اس کے موضوع مقام پر رکھنا تو یہ ہے اسے بہترین جگہ پر رکھنا ٹھیک ہے اور پھر کو کام کرنا ایک ہوتا ہے اچھے طریقے سے کرنا ایک ہوتا ہے بہت اچھے طریقے سے کرنا یہ بھی احسان ہے یعنی ہر کام سلیکے سے کرنا ایک ہوتا ہے سمپل وے میں جیسے آپ نے چائے بنائی آپ کسی کو دے رہے ہیں آپ ایک پیچ کاف میں اسے دے سکتے ہیں لیکن ایک اور دوسرا شخص ہوگا جو چائے بھی بنائیں گے اسے ٹرے میں بھی رکھیں گے ٹیبل بھی رکھیں گے تو وہ کیا ہوگا سلیکے سے چیز پیش کرنا تو سلیکے سے چیز جو پیش کی جائے وہ احسان ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی صورت میں قرآن کے اندر اس کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے سورت مائدہ کی آیت نمبر ایٹ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے دلو عدل کرو ہوا اقرب اللہ تقوی یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے آپ کو بتایا تقوی ہماری نیکیوں کی بنیاد ہے اگر ہماری دل میں تقوی ہے تو ہماری ہر نیکی نیکی ہے تقوی نہیں ہے تقوی ہوتا اللہ سے ڈرنا اگر ہم کسی اور شخص سے ڈر کے کام کر رہے ہیں تو وہ تو تقوی نہیں ہے اور وہ ہماری نیکی بھی نہیں ہے اس کے بعد دوسری آیت جو ہے سورت باقرہ کے آیت نمبر ون نائنٹی فائیو ہے وَآسِنُو اور احسان کرو اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهِ يُقِبُ بِالْمُوسِنِ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اسے پسند کرتا ہے جب کسی بندے کو یہ پتا جڑے کہ اللہ نے مجھے دوست بنا لی ہے ٹھیک ہے تو کتنا مزا ہے کتنا اچھا لگتا ہے اسی طرح سے ایک اور آیت ہے وَآسِنُو اور احسان کرو کما جیسا کہ اَحسَنَ اللَّهُ وِلَيْكَ اللہ نے آپ کے ساتھ احسان کیا اب آپ سوچ دیں گے اللہ نے کیسے احسان کیا چھوٹ چھوٹ چیزیں ہم تو اللہ تعالیٰ کی احسانات کا شمار ہی نہیں کر سکتے اللہ کہتا ہے کہ اگر تم شمار کرنا چاہو تو تم اسے شمار کر ہی نہیں سکتے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہم پر احسان کیا اس کا احساس ایک پیشن جب آئی سی یو میں جائے اور اسے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تو کتنی دور دو کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے کتنا خرچ بھی اٹھتا ہے لیکن ہم میں سے ہر انسان یہ سوچے کہ ہم ڈیلی کتنی آکسیجن لیتے ہیں اور وہ کہاں سے آتی ہے وہ کتنے کی آتی ہے کس نے ارینج کیا اللہ نے یہ تو احسان ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح سے عام چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس طرح ہم دیکھتے جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اس نے کبنے احسانات کی ہیں پھر یہ سب سے بڑا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اپنی کتاب کے ذریعے ہمیں ہدایت کی طرف گامزان کیا اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا جو ہدایت حاصل کر رہے ہیں اور کرتے ہیں اور جن کے پاس کتاب موجود ہے جسے وہ سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں تک ہم نے عدل اور احسان پڑھا دونوں کے آج ہم نے مفہوم دیکھیں اس کی تشریح ہم انشاءاللہ اپنے حصہ دوم میں دیکھیں گے